اس لئے میں نے ان کو شاعر کہہ کر پکارا آئیے دوستو محل بہت خوبصورت ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ غزل کی بہت خوبصورت آواز سنی جائے وہ شاعر کے جس کی شاعری بھی آپ کو اچھی لگے گی ترنم بھی اچھا لگے گا آئیے ان شیروں کے ساتھ کہ مجھے یہ فقر کے تنہا کہیں نہ ہو جاؤں اسے یہ ڈر ہے کہ رسوہ کہیں نہ ہو جاؤں وہ میری قبر پر اس خوف سے نہیں آتا میں اس کو دیکھ کے زندہ کہیں نہ ہو جاؤں شاعری صرف جذبوں کی شدت کا نام نہیں ہے بلکہ احساسات کی نرمی کا نام بھی ہے اور آئیے احساسات کی نرمی اور جذبوں کی شدت جناب شرف نانپاروی صاحب کے کلاب میں پائی جاتی ہے جنہوں نے اپنی شاعری سے اپنی آواز سے دنیا کے بہت سے ممالک کا سفر کیا ہے بہت سادہ شخصیت بڑی معصوم شخصیت لیکن بہت ہی شاندار ان کے شیر آپ کو لگیں گے ان کی شاعری اچھی لگے گی جناب شرف نانپاروی صاحب کا ایک بار زردار استقبال کر لیجئے صاحب صدر عزت محب جشن مشاعرہ قابل احترام راکٹر رہتن دوری صاحب تمام معزش ورے کرام دوہا قطر کے سخن فہم عدب نواز بازو سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک غزل تھی کچھ اشارہ بھزاتی خدمت پیش کرنا چاہتا ہے جی جناب ارشاد فرمائیں مطلع پیشی خدمت مراداتا ہے کہ کہاں اور کوئی عبارت لکھیں گے کہاں اور کوئی عبارت عبارت لکھیں گے کہاں اور کوئی عبارت لکھیں گے محبت محبت لکھا ہے محبت لکھیں گے بھئی کیا بات ہے شرف صاحب محبت لکھا ہے محبت لکھیں گے محبت کہاں اور کوئی عبارت لکھیں گے محبت لکھا ہے محبت لکھیں گے تجھے دیکھ کر پھول شرما رہے ہیں تجھے دیکھ کر آپ کے عدالت میں پیش کر رہا ہوں تجھے دیکھ کر پھول شرما رہے ہیں تجھے دیکھ کر پھول شرما رہے ہیں تیرے حسن کو شانی قدرت لکھیں گے تیرے حسن کو شانی قدرت لکھیں گے شانی قدرت لکھیں گے تجھے دیکھ کر پھول شرما رہے ہیں تیرے حسن کو شانی قدرت لکھیں گے اور غسل کا یہ بھی شر خدا نے مکمل بنایا ہے اس کو خدا نے مکمل بنایا ہے اس کو بلا کا اسے خوبصورت لکھیں گے بلا کا اسے خوبصورت کہاں اور کوئی عبارت لکھیں گے محبت لکھا ہے محبت لکھیں گے محبت لکھا ہے یہ شیر عالمی شہرت یافتا زخمہ آپ کا بلہترہ رہا تھا تیرے رہے عشق میں جو فنا ہو گئے ہیں باب 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 رہے عشق میں جو فنا ہو گئے ہیں رہے عشق میں جو فنا ہو گئے ہیں تیرے نام ان کی امامت لکھیں گے خدا نے مکمل بنایا ہے اس کو بلا کا اسے خوبصورت لکھیں گے امامت لکھیں گے جو ماں باپ کی جو ماں باپ کے جو ماں باپ کی قربتوں میں گزارے جو ماں باپ کی قربتوں میں گزارے جو ماں باپ کی قربتوں میں گزارے شرف ان دنوں کو عبادت لکھیں گے شرف ان دنوں کو عشق میں جو ماں باپ کے شرف ان دنوں کو عشق میں جو ماں باپ کے شرف ان دنوں کو عبادت لکھیں گے شرف ان دنوں کو عبادت لکھیں گے کہاں اور کوئی عبادت لکھیں گے محبت لکھا ہے محبت لکھیں گے کیا کہنے کیا کہنے باپ 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 اتی غندر صاحب کو موہ ہے کہ غدل کے بہت بہت سکا ہوں کافی پڑھ دیجئے میں پیش کرتا ہوں خزن جوگلے صاحب سشید ایک مطلع چنشے اس کے بعد غدل پیش کر دوں گا مرادہ فرمائیں کہ میرے دل سے نکلنا چاہتے ہیں میرے دل سے نکلنا چاہتے ہیں میرے دل سے نکلنا چاہتے ہیں مرے دل سے نکلنا چاہتے ہیں کیا بات ہے یہ غم عشقوں میں ڈھلنا چاہتے ہیں یہ غم عشقوں میں ڈھلنا چاہتے ہیں میرے دل سے نکلنا چاہتے ہیں اور شیر پہ شیر خدمت آیا وہ سارے لوگ میرے ساتھ آئیں بہت خوب وہ سارے لوگ میرے میرے ساتھ آئیں جو یہ منظر بدلنا چاہتے ہیں جو یہ منظر بدلنا چاہتے ہیں جس شیر کے پوری غزل کی مرادہ فرمائے کہ قیامت سر اٹھائے پھر رہی ہے قیامت سر اٹھائے پھر رہی ہے قیامت سر اٹھائے پھر رہی ہے پرندے گھر بدلنا چاہتے ہیں پرندے گھر بدلنا چاہتے ہیں قیامت سر اٹھائے پھر رہی ہیں پرندے گھر بدلنا چاہتے ہیں اداسی کی پرانی تہینیوں پر اپنی محبتوں سے سر اپنے اداسی کی پرانی تہینیوں پر اداسی کی پرانی تہینیوں پر نئے پتے نکلنا چاہتے ہیں نئے پتے نکلنا چاہتے ہیں جو پھولوں سے بھی ہو جاتے تھے زخمی جو پھولوں سے بھی ہو جاتے تھے زخمی وہ اب کانٹوں پہ چلنا چاہتے ہیں وہ اب کانٹوں پہ چلنا چاہتے ہیں قیامت سر اٹھائے پھر رہی ہیں پرندے گھر بدلنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ ایک غزل کی کچھ شیر جی 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 شکریہ میں پیش کرتا ہوں مطلع پیش خدمت ہے کی دعا اچھتا ہوں جی جی محبت کا کانو میں رس گھولتے ہیں محبت کا کانو میں رس گھولتے ہیں محبت کا کانو میں رس گھولتے ہیں یہ اردو زباں ہے جو ہم بولتے ہیں بہ 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 یہ اردو زباں ہے بہ 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 محبت کا کانو میں رس گھولتے ہیں یہ اردو زباں ہے جو ہم بولتے ہیں اور اس نے مطلع کیا بات ہے کیا بات ہے بہ 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 ہے نادا یہاں پر جو لب کھولتے ہیں بہ 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 ہے نادا یہاں پر جو لب کھولتے ہیں ہے نادا یہاں پر جو لب کھولتے ہیں کہیں کہیں پتھروں کے سنم بولتے ہیں کہیں پتھروں کے سنم بولتے ہیں اور یہ شہر کے لئے پوری غدل کی مناہدہ فرما ہے حضرات کہ پھلے پھولے کیسے یہ گونگی گونگی محبت پھلے پھولے کیسے یہ گونگی محبت پھلے پھولے کیسے یہ گونگی محبت نہ وہ بولتے ہیں نہ ہم بولتے ہیں پھلے پھولے کیسے یہ گونگی محبت نہ وہ بولتے ہیں نہ ہم بولتے ہیں آخری شیر ہزار آفتوں سے بچے بچے رہتے ہیں بہت خوب ہزار آفتوں سے بچے بچے رہتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے جائے گا یہ شیر ہزار آفتوں سے بچے بچے رہتے ہیں وہ ہزار آفتوں سے بچے رہتے ہیں وہ جو سنتے زیادہ ہیں کم بولتے ہیں بہ 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 بہت بہت شکریہ کیا کہنے کیا کہنے یہ اردو زباں ہے ہزار آفتوں سے بچے رہتے ہیں وہ جو سنتے زیادہ ہیں کم بولت بہت بہت شکریہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کبھی کبھی کتل معصوم چھپتا نہیں ہے کبھی کتل معصوم چھپتا نہیں ہے کبھی کتل معصوم چھپتا نہیں ہے زباں چھپ رہے تو کلم بولتے ہیں زباں چھپ رہے تو کلم بولتے ہیں شرف ان سے اب ہو ملاقات کیسے دروازہ دن میں بھی کم کھول رہت کو جناب شرف نان پاروی